مرغا اور لومڑی مرغے کی آواز سن کر اوپر دیکھنے لگی درخت پر موٹا تازہ مرغا نظر آیا تو لومڑی کے موں میں پانی بھر آیا سوچنے لگی شکار تو بہت اچھا ہے مگر اسے نیچے بلانے کی کیا ترکیب کی جائے تھوڑی دیر سوچ کر مرغے سے بولی کہو میاں مرغے اچھے تو ہو مرغے نے جواب دیا مہربانی ہے سناو تمہارا مزاج کیسا ہے صفہ نمبر 136 لومڑی نے مسکرا کر جواب دیا تمہاری دعا سے ہر طرح کا آرام ہے ہالو میں تو بھولی گئی تھی میں نے آج ایک بہت اچھی خبر سنی ہے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے مرغا بولا کیسی خبر مجھے تو کچھ معلوم نہیں لومڑی نے کہا تم نے ابھی تک یہ خبر نہیں سنی جنگل کے سبھی جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آپس میں مل جل کر رہا کریں گے اس لیے اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آؤ اس درخت کی تھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر کچھ دیر باتیں کریں مرغا ہس کر بولا خبر تو بہت اچھی ہے مگر وہ دیکھو سامنے کون آ رہا ہے لومڑی نے گھبرا کر پوچھا کون ہے مرغے نے کہا وہ شکاری کتے ہیں اچھا ہوا یہ بھی آ گئے اب سب مل کر بات کریں گے لومڑی شکاری کتوں کا نام سن کر بہت سٹ پٹائی اور ایک طرف بھاگنے لگی مرغا ہس کر بولا بھی لومڑی بھاگنے کیوں لگی آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے ذرا دیر ٹھہرو میں نیچے آتا ہوں لو وہ کتے بھی آ گئے اب ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے آؤ بیٹھ کر باتیں کریں لومڑی نے کہا نہیں نہیں ہو سکتا ہے ان کتوں نے بھی تمہاری طرح یہ خبر نہ سنی ہو اچھا میں پھر کسی وقت آؤں گی خدا حافظ یہ کہہ کر لومڑی یہ جا وہ جا سفہ نمبر ایک سو ار تیس مشق پڑھئے اور سمجھئے درخت پیڑ شاہ ٹہنی ترکیب طریقہ سٹ پٹانا گھبرانا پریشان ہونا ان سوالوں کے جواب دیجئے سوال نمبر ایک مرغہ کہاں بیٹھا تھا سوال نمبر دو درخت کے پاس سے کون گزرا سوال نمبر تین لومڑی کے موہ میں پانی کیوں بھرائیا سوال نمبر چار لومڑی نے مرغے کو کیا خبر سنائی سوال نمبر پانچ مرغے نے لومڑی کو کیسے ڈرائیا سفہ نمبر ایک سو انتالیس خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھئے سے پر کی کر نے ایک درخت خالی جگہ ایک موٹا تازہ مرغہ نظر آیا دو مگر اسے نیچے بلانے خالی جگہ کیا ترکیب کی جائے تین وہ تھوڑی دیر سوچ کر مرغے خالی جگہ بولی چار مرغے خالی جگہ جواب دیا پانچ اب سب مل خالی جگہ باتیں کریں گے دیئے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھئے ایک کون دو خبر تین مرغہ چار لومڑی پانچ ضرورت صفحہ نمبر ایک سو چالیس حصہ الیف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے حصہ الیف حصہ الیف میں کچھ پرندوں کی تصویریں دی گئی ہیں کووہ کبوتر مرغہ چڑیا توتا کویل حصہ بے میں ان پرندوں کی آوازیں دی گئی ہیں گھٹر گھوم ککڑوں کھوم ٹین 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 کاؤں کاؤں کھو کھو چین چین صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس مثال سن کر دیئے ہوئے لفظوں میں واو نونغنہ ملا کر لکھئے مثال ضرورت ضرورتوں درخت بندر شاخ آواز بات جنگل حروف کو ملا کر لفظ بنائیے ایک شین علیف خے دو دال رے خے تے تین شین کاؤں علیف رے چار خے فے بڑی یہ سواد لام چھوٹی ہے پانچ تے رے کاف چھوٹی یہ بے صفحہ نمبر 142 خوش خط لکھئے نظر خبر مزاج شکاری اتفاق آپ کو جو کہانی یاد ہو اسے اپنے ساتھیوں کو سنائیے اسی کے ساتھ یہ سبق یہی پر ختم ہوا موسیقی